اپنی عمر سے نہ جانے کیوں آج کل کم بات کرتی ہوں میں ایسے میں مضبوط ہوں اپنی طاقت کا میں خود ثبوت ہوں پر خود کچھ کہنے سے ڈرتی ہوں ہچکچاتی ہوں کچھ کہنا چاہتی ہو کیا یہ سوال تم سے سننا چاہتی ہوں دیا اور باتی ہم یا پھر بات کریں اگر ہم لادو کے بلون چودری کی یا ہم بات کریں بدری کی دولہنیا یا پھر بات کریں ہم ایک خل راجنیتی کی اس میں اپنے ابھینای سے کہہ سکتے ہیں درشکوں کو لبھانے والے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریتوراہ سنگھ جو آج لکھنوں میں پہنچے ہیں ریتوراہ جی بہت بہت سواگت ہے نوابوں کی نگری لکھنوں میں جی نمشکار اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں آکے پہلے بھی آ چکا ہوں لیکن کئی مرتبہ نہیں بہت ہی پیارا شہر ہے بہت پیارے لوگ ہیں ایک لمبا سمائے ہو گیا ہے سر ابھینای کرتے ہوئے آپ کو اگر ہم بات کریں کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصہ سر آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک سینئر کے ساتھ بھی کام کیا ہے تمام ٹی وی سیڈیلز میں بھی کام کیا ہے اس بدلتے دور میں سر کس طرح کی ٹیکنک دیکھتے ہیں لگتا آپ کو کہیں نہ گئے اسے سینیما میں اور کچھ چیزوں میں سر بدلاؤ آیا ہے جی بدلاؤ تو بہت آیا ہے میں شروعات میں تو تھیٹر کرتا تھا بارہ سال کی عمر سے ابھی میں پچپن کا ہوں پھر سترہ سال کی عمر سے بیاج جان کے ساتھ میں پروفیشنل تھیٹر کرنے لگ گیا پھر میں نے انگریزی کی کچھ فلمیں کی پھر میں ممبای آیا ہے نائنٹی تھری میں جب پرائیوٹ ٹیلیویشن شروع ہوا زی ٹی وی پھر پچھے سال میں نے ٹی وی کیا اور بدلاؤ کی دلہنیا کے بعد اب میں نے کچھ ٹائم کے لئے ٹی وی چھوڑ دیا ہے اب میں میں فلمیں کر رہا ہوں اور بدلاؤ تو بہت ہے کیونکہ انڈسٹری بدل گئی ہے مطلب پہلے اس لیول پہ کام نہیں ہوتا تھا جیسے کہ اب ہو رہا ہے بی اٹ منی اور تکنولوجی اور ایکس سنس او انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ تھی پہلے سکرپٹ کو لے کر اس وشہ میں ابھی سکرپٹ پہ اتنا دھیان نہیں دیا جا رہا ہے لیکن جو ویب ورڈ ہے وہاں پہ سکرپٹ پہ دھیان دیا جا رہا ہے تو اس لیے میں اس میں شامل ہو گیا ہوں لکنو پہنچے ہیں لکنو باسیوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کیا مسئس دینا چاہیں جی میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہتی پیارا شہر ہے اور ہمیں بلاتے رہیے اس بار ہمیں ایک بہتی اچھے کاؤز کے لئے آئے ہیں painful pride picture لے کر and we are very happy to be associated here and پس ملتے رہیے گا پیار دیتے رہیے گا شکریہ ریتو جی آنین ٹی وی سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹی وی ایکٹر فلم ایکٹر ریتو راہ سنگھ موجود ہے جنہوں نے صاف طور پر اپنی فلم کو لے کے اپنی لائف کو لے کر کافی ساری باتیں گری ان کا کہنا یہ ہے کہیں نہ کہیں سے میں لگاتار ان فلموں سے ان سیریل سے جڑا ہوں وہیں انہوں نے آج کے سمیے میں سیریلز کے اندر جو اسکرپ لکھی جاتی اس کو کہیں نہ کہیں سے کمزور بتایا ہے سندیپ خیر کیمرہ پرسن پریانش کے ساتھ آر نائن ٹی وی لکھ نو